نئے دن کے آغاز کے ساتھ واجی پرمین آپ کی خیلال میں حاضر ہے ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں بہت کو خیرے سے ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں کشتے شیری کے فائدے اور علاج یہ طبع نبی کا نسکہ ہے جو میں آج آپ کو بتانے والی ہوں آپ اس کو اینڈ تک دیکھیں سنیں اور پھر آپ نے اس طوائق کو بنانا ہے اور استعمال کرنا ہے جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو وہ یہ نسکہ بے فکر ہو کر استعمال کر سکتے ہیں چھوٹے بڑے اس میں اس کے وقت استعمال کریں گے تو ان کی بہت ساری بیماری ختم ہو جائیں گے جس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ کشتے شیری ازاد کشمی دریائے چناب دریائے جیلہ میں کسر سے پایا جاتا ہے یہ کشتے شیری جو کہ ہمیں آسانی سے مل جاتا ہے ہر دکان پر ہر پنسار کی دکان سے مل جاتا ہے کشتے شیری ٹورنسس کی بیماری کے لیے گلے کے لیے اس کو اگر ہم گس کر چٹاتے ہیں تو مریض کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس کے اندر اگر ہم شید ملا لیتے ہیں تو وہ شید خالص ہونا بہت ضروری ہے تو یہ بھی بہت اچھا ایک نسکہ بن جاتا ہے اور بہت زیادہ جن لوگوں کو گلے کا مسئلہ ہوتا ہے ورم ہو جاتا ہے تو یہ کشتے شیری اور شید بہت فائدہ دیتا ہے کشتے شیری جرکان کے لیے مفید ہے لیور کے لیے مفید ہے اور اس کو شید میں ملا کر اگر ہم چٹاتے ہیں تو بڑے ہوئے جگر کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے یہ چہرے کے اگر چھائیاں بہت زیادہ ہوئی ہیں تو ہم کشتے شیری کا استعمال چہرے کی چھائیاں اگر ہم پوڈر بنائے تو چہرے کی چھائیاں ختم ہو جائیں گی تو اس کو پانی کی مدد سے پیسٹ بنا کر لگا سکتے ہیں شہد میں ملا کر آپ کشتے شیری کو لگا سکتے ہیں تو چیرے کی چھانیاں ساف ہو جائیں گی اس کے بعد آنتوں کے لیے بہت مفید ہے دل کے لیے بہت مفید ہے خانسی جن لوگوں کو جاتی ہی نہیں ہے تو وہ کشتے شیری کا پورٹر بنا کر شہد میں ملا کر استعمال کریں تو ان کے لیے بہت اچھا ہے ٹی بی کے مریض جو کہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ ٹی بی کا پہلے کہتے تھے کہ اس کا علاج ممکن ہے علاج ہے ہی نہیں ہے ٹی بی کا مگر آج ہم آپ کو بتائیں گے جن لوگوں کو ٹی بی ہے وہ کشتے شیری کا پورٹر بنا کر شہد کے ساتھ استعمال کریں گے تو ان کے ٹی بی کی جو مرض ہے وہ ختم ہو جائے جسے تپردک بھی کہتے ہیں تو اب آپ کو یہ بہت زیادہ مریض ہیں کہ وہ پیسے نہیں خرچ کر سکتے یا ٹی بی کا علاج نہیں کروا سکتے تو کشتے شیری کو آپ استعمال کریں تو آپ کے ٹی بی کا مرض جاتا رہے گا اگر کشتے شیری زیتون کے تیل میں ملا کر لیا جائے تو یہ بہت فائدہ دیتا ہے نظام تنفس کے لیے بہت اچھا ہے اور شینے میں اگر بلگم نہیں نکلتی پیپڑوں میں بہت زیادہ پانی پڑ جاتا ہے تو وہ لوگ کشتے شیری کا استعمال بے فکر کر سکتے ہیں اس کا پورٹر بنا کر رکھ لیں اور جتنی میں نے بیماریاں بتائی ہیں اس میں آپ استعمال کریں اور بہت ساری بیماریاں جس میں کشتے شیری کا استعمال کیا جاتا ہے تو آپ اپنے گھر میں اس کو ہمیشہ رکھیں پورٹر بنا کر رکھیں یا اس کو اسی طرح ہی رکھیں جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس طرح بھی آپ رکھ سکتے ہیں تو شہد خالص ہونا بہت ضرور ہے جب بھی ایک مکمل دبا اور بہترین دبا آپ کے تیار ہو جائے گی تو دیکھیں کتنی ساری بیماریاں ایک چیز ہے اور کتنی ساری بیماریاں اس سے آپ کی دور ہو سکتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اسی طرح کی ایک دوائے سے میں بہت ساری ایک ان کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ اس طرح کے مفید اور بہت اچھے ان اس کے اب تک پہنچتے رہیں اور آپ فائدہ حاصل کرتے رہیں انشاءاللہ زندگی نہیں تو پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ